بسم اللہ الرحمن الرحیم غصہ اور تندی اور تیزی جو زبان کی ہے وہ بھی ہم لوگوں کو نظر آتی ہے غصہ بھی ان کا نظر آتا ہے پی ڈی ایم کے جلسہ کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں گفتگو ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کے بعد 18 کو یعنی کل کراچی کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ کیا جاتے ہیں اور آج اس کے بعد مزارع قائد کے اوپر جو کچھ انفورچنیٹ انسیڈنٹ ہوا کچھ کیپٹن سفدر صاحب نے بے احتیاطی کی اس کے اوپر ایف آئی آر لوج ہوتی ہے کل رات کو اور گرفتار کر دیا جاتا ہے کیپٹن سفدر کو آج پورا دن کیپٹن سفدر کی گرفتاری زبان زدہ عام رہی لیکن یہ گرفتاری جو ہے یہ گرفتاری کس سائیڈ پر لے گا جائے گی پاکستان کی پولیٹکس کو یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کے بعد زمانت ہو جانا کیا پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کے اندر کی پارٹیز جو ہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ سندھ کے اندر حکومت کر رہی ہے وہ کہہ تو رہے ہیں انوالڈ نہیں ہے لیکن کیا وہ انوالڈ تھے یا نہیں تھے اور کیا ہو رہا ہے پاکستان کی سیاست میں میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گی میں اپنے مہمانوں کا تعرف کروا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا فاروق حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر بیک چکتائی صاحب اور شاکت پر آچہ صاحب سینئر انیلسٹ سب سے پہلے برگیڈی صاحب آپ کی طرف ہی چلتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے برگیڈی صاحب پچھلے تین دن آپ نے دیکھے آج کا دن آپ نے دیکھا پچھلے چار دن سیاسی طور پر فلی چارجڈ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور کوئی سٹیپ ڈاؤن کرنے کو تیار نظر نہیں آتا بسم اللہ رخمانے بہت شکریہ انیکر صاحبہ بات یہ ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی صحیح معنوں میں صبح شام جل سے جلوس کرے گی اور جناب گورمر کو کرٹیسائز کرے گی وغیرہ وغیرہ دیکھیں پولٹیکس یس لیکن اگر آپ کیاوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو انسائٹ کریں گے مصلاح فاج کے گینز اگر آپ پاکستان میں مطلب لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی اور انٹرناشنل اسٹیبلشمنٹ یا آل انٹی پاکستان فورس اگر ہیں ان کا اجنڈا لے کے آگے آئیں گی تو سوری that is not acceptable اور ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس یہ جو ان کا سیریز جلسہ ریلیز ہوگا اس سے عمران خان جو ہے گبرا کے وہ ریزائن کر جائیں گے گورنٹ ٹاپل ہو جائے گی یہ تو نہیں ہونے لگا یہ بڑا امپورٹن آپ نے پوائنٹ بولا ہے گورنٹ کے ٹاپل ہونے کے تو چانسز ہمیں بھی نظر نہیں آتے کمزور ہونے کی طرف تو ضرور جا سکتا ہے نا معاملہ کیونکہ دیکھیں پرسوں ابھی عمران خان صاحب بڑے سیخپا لگ رہے تھے بہت ہی شدید قسم کا غصہ ان کے اندر پایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ ریاکٹیو ہوئے ہوئے ہیں دیکھیں بات بڑی کلیر ہے کہ نواز شیف صاحب نے اور ان لوگوں نے اور مریوم نواز نے بھی انڈالکٹلی جب آرمی کو کھل کے ٹارگٹ کیا ان کو کرتیسائز کیا ان کو ملائن کرنے کی کوششی کی تو داری بات ہے انڈیانز تو وہ بہت خوش ہیں they're very happy the international establishment is very happy کہ نواشیف نے پاکستان کی center of gravity یعنی کہ پاکستان آرمی کو target کیا ہے this is exactly what they want they want the army to go weak اب اگر آپ یہ سمت ہے کہ پاکستان آرمی react کر دے گی یا آرمی چیف کو سٹیٹمنٹ دیں گے یا دی جی آئی ایس پیر کو سٹیٹمنٹ دیں گے یا فوج جو ہے وہ ایک یہ کرس ٹاک میں اور یہ جواب اور یہ ان تمام معاملات میں پڑ جائے گی that is not going to happen اور پھر لہذا کون ان کو سرورتحال کو پولٹیکل دیا کرے گا پولٹیکل ڈیل کرے گا that is the the sitting government اور sitting government میں میں دیکھ رو پرمشور پاکستان نے بلکو ٹھیک کیا پرسول نے ٹھیک تھاگ دومیدھار تقریر کیا ہے اور ان کے بعد ان کے وزارہ ان کے سپوکسمن ہیں they're also taken on what I'm trying to say this matter is going to be handled politically even Nawaz شریف is going to be handled politically ابھی آج انہوں نے دیکھنا سوشل میڈیا پر لوگوں نے تباہی مچا دی اٹھا کے میں کہتا ہوں اٹھا کے بار پھینک دیا شریف فیملی کو تو بالکل جس کو کہتا ہے نا موچ چھپانے کو بھی اب ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور خاص کر آج سوری کل جو انہوں نے مدارے قائد کی بے حرمتے کی میں تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا میں نے کہا دہ مومنٹ یہ کیپٹن سفتر بائل نکھ لیا اور مری نواز دونوں کو ایرش کر لیا جائے میں تو پھر بحران لوکس میں بہت دیری ہوگی اور کی کل رات کو جا کے انہوں نے ایرش کیا یا آج صبح انہوں نے بہت لیٹ کر دیا لیکن ساتھ مجھے یہ بھی پتا تھا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں اور خاص کر سندھ میں جہاں کے پیپلز پارٹی میزبانتی جلسے کی اور پیپلز پارٹی زرداری فیملی دیار بیدی شریف فیملی کیونکہ دونوں فیملی اس وقت ایک ہی بوٹ میں ہیں وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں مانی لانڈرنگ فیک اکاؤنٹس یہ تباہی کیسے ہیں بڑے سنگین کیسے ہیں اب مجھے نہیں ان میں بچت نہیں نظر آ رہی تو دیکھیں مجھے معلوم تھا میں نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا میں نے کہا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں ان کو بیل مل جائے گی اور وہی ہوا بیل ان کو کیپٹن سفتر کو مل گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے جو حشر کر دیا کیپٹن سفتر کا مرین نواز کا شریف فیملی کا میں سمجھتا ہوں یہ ساری عمر یاد رکھیں گے پوائنٹ میں رہی ہے نواز شریف نے آپ نے دیکھا کل تقریر نہیں کیے اس کی وجہ بڑی کلیر ہے نواز شریف has got the message loud and clear کہ جناب he is not welcome in پاکستان مطلب سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اب ان کی تقریر کو اجازت دی جائے اور میں کوئی بتا نواز شریف has got the message clear آج پرائیم شریف پاکستان نے میں سمجھتا ہوں میں اچھی بات کی ہے بھئی نینی کہیں in your program i want to request the prime minister and the army chief اور وہ یہ ہے prime minister صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج انہوں نے فیصلے کیا ہے کہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ اب معاملات کو آگے چلائیں گے نواز شریف کی extradition to پاکستان بھئی ہمیں ہم یہ خبر سننا چاہتے ہیں کہ the UK جو پاکستان میں جو high commissioner ہے he has been summoned by the foreign office he has been summoned to meet the prime minister انٹریٹی کوئی نہیں ہے نا فاروک صاحب legally ہم کیسے ہم کیسے سمن کر سکتے ہیں british high commission okay legally اگر نہیں ہے even the army chief ویسے تو UK high commissioner یہ تمام middle east کے high commission جو ambassadors ہیں american ambassadors ویسے تو ہر دوسرے دن prime minister اور army chief کو مل رہے ہوتے ہیں میں سب تو ان کو بلایا جائیں and a protest be lodged at the state to state level interesting یہ نہیں ہے کہ جناب high commission لندن کو لکھتیا کہ جو آگے وہ home office کو لکھے اور نواز شیف کو واپس لکھے آج تو وہاں پہ ان کی اشتاری ہونے کے وہ تمام جو ہیں notices کچھ اخبارات میں چھپ بھی گئے یہاں کی اخبارات میں بھی بھی چھپ ہیں ہیں جاں بھی بھی میں سبت دوں ہماری military establishment جن کا ایک military diplomacy میں خاص کردار ہمیشہ رہا ہے they should also now move on a war footing get نواز شیف back talk to the British government کہ جناب اگر آپ آپ ہمارے خیر کھا ہیں آپ ہمارے دوست ہیں we want you to send this fugitive back to Pakistan اور یہ پرمیشور پاکستان کو بھی کرنا چاہیے صحیح اچھا فاروق صاحب آپ کی thought سے agree کرتے نہیں کرتے میرے دو مہمان ان کی طرف بھی چلتے ناصر بیک شختائے صاحب یہ چل کیا رہا ہے NBC ایک طرف ایک اتحاد والی جماعت اس صوبے کی حکومت میں ہے دوسری طرف اسی صوبے کے capital میں کراچی میں اتحادی جماعت کی جو ابھی سربراہی کر رہی ہیں اس پورے پی ڈی ایم کے اندر مریم نواز صاحبہ ان کے husband کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر مافیاں بھی مانگی جاتی ہے شرمندگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے آصف رہے ہیں ان بی سی یہ بھی تو ہوا ہے کہ گھنٹوں میں رہا بھی ہو گئے وہ گھنٹوں میں رہا بھی ہو گئے زمانت بھی ہو گئی میں اس سوال کی طرف بعد میں آؤں گی لیکن ان بی سی مجھے پہلے یہ گرفتاری کا سندھ گورنمنٹ نے جو پوائنٹ اپنا سٹینڈ لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا بہت خطرناک لفظ ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو بقول حکومت سندھ کے بائی پاس کیا گیا ہے اگر بائی پاس کیا گیا ہے تو حکومت سندھ کیا کارروائی کرے گی اس عملی کیا کہے گی کس مردل عظام ٹھائر آئے گی کس طرح انکوائری کرے گی انکوائری کیا ہوگی انکوائری کرنے والا کون ہوگا بہت سے سوالات ہیں سوالات کا جواب چاہیے اور اس سوالات کا جواب پولس کو دینا پڑے گا کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہے جس طرح گرفتاری ہوئی ہے پہلی بات تو یہ میں نے لکھا بھی تھا اس کو پر کہ موصوف صفدر صاحب نے جو بشپنا کیا ہے جو حرکت کی ہے جو نارے بازی کی ہے جو مخدمہ جو لوگ کہتا ہے اس کے تحت بننا چاہیے اگر سیگنل توڑا ہے تو اسی کا مخدمہ بننا چاہیے قتل بننا چاہیے تو وہ مخدمہ بننا چاہیے معافی مانگنی چاہیے مورل ان کو معافی مانگنی چاہیے عوام سے قوم سے بابا یا قوم سے لیکن میں بھی یہ بھی سوچتا ہوں بہت بہت وقت کہ جب حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر کیا جائے تو پھر یہ کیا جائے کہ صبح صبح سن کی حکومت بہت صبح 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 مختلف رہنا چاہیے اگر اس کو باقی تیر صبح کی طرح لگان دینا پڑے گی یا مات تیر رہنا پڑے جائیں گی خاص مسائل بات اچھا پر آجے صاحب آپ کی طرف آوں گی ایک طرف سندھ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے سندھ پلیس دوسری طرف کہہ رہی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا بلاول صاحب آصف زرداری صاحب مراد علی شاہ صاحب سارے کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا معذرت کرتے لیکن ہم انکوائری بھی کرائیں گے دیکھئے ہوا وہی ہے جو ہوتا ہے اور جو مریم نواز نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ نامعلوم افراد جو ہوتے ہیں وہ نامعلوم ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں نامعلوم کا معاملہ نہیں یہاں تو پولیس آئی ہے تو جو ورزن ایک آئی ہے کہ آئی جی کو بلایا گیا آئی جی سے سائن کروایا گیا اب دیکھے نا اگر ریسپنسی زبیر صاحب نے ریفیوز کر دیا ویڈیو پہ ریفیوز کیا ہے تو آڈیو تو انہی کیا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی میں نے بھی سنی ہوگی میں کہنا بیسکلی یہ چاہتا ہوں کہ ایک فیشن بن گیا نا کہ نامعلوم افراد آ گیا اور اٹھا کے لے گیا اس کو اس امپریشن کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اس معاملے کی ایسی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے اگر تو سندھ پولیس ڈبل گیم کر رہی ہے کہ اپنی پولٹیکل لیڈرشپ کو کچھ اور کہہ رہی ہے اور خود کچھ اور کر رہی ہے تو اس چیز کو کلیریفائی ہونا چاہیے ونس فور آل آدھر وائز جو دیکھیں نا جو بھی بولتا ہے پھر وہ فنگرز ادھر جاتی ہیں نا جیسے ایٹریبیوٹیڈ محمد دبیر تھا کہ ڈی جی سندھ رینجر نے بلایا اور پھر ان سے دبردستی سائن کروائے یعنی معاملے کی بیل بھی ہو گئی بندہ رہا بھی ہو گیا ہم اس چیز پہ بات ہی نہیں کر رہے ہے اس کی بیل ہو گئی ہے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کیپٹن صفدر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں پولیس آئی ہے تو اٹ مینز کے پولیس تو ہے نا اب پولیس نے کس کے آرڈر پہ ایکٹ کیا اگر پروینشل گورنمنٹ اگر پروینشل گورنمنٹ اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے آرڈر پہ نہیں ہوا سعید گنی صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس گرفتاری کی مضمت کرتے ہیں ناصر حسین شاہ بھی تقریباً یہی بات کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ کہ کہیں پھر پولیس ڈبل گیم کر رہی ہے اگر محمد زبیر کی بریک کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد آد واپس آتے ہیں ویلکم باک آفت بریک فاروق صاحب میں آپ کی طرف یہ آؤں گی یہ بتائیں کہ کیپٹن صفتر کی گرفتاری اور اس کے بعد کا ریاکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کی طرف سے یہ آیا ہے کہ آپ ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کرنے آپ اس کا ملبا پیپلز پارٹی پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے پولیس کے ذریعے گرفتار کر کے وہ ہم نہیں ہوتے اب ہم میں ڈیویزن نہیں آئے گی اب ہم یونائیٹڈ ہیں دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے نا یہ تین چار جو بڑے گروپ ہیں نا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے ویش انٹریسٹ ہیں ان کا عوام کے انٹریسٹ دیکھیں نا آج سے بارہ چودہ دن پہلے تو پرائیسیز کی کر رہی تھی گورنمنٹ نے بھی تو سولہ جو اکتوبر جلسہ ہونا گجرہ میں اس سے کچھ دن پہلے مہنگائی کا باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر گفتبو ہوئی تھی کیابنٹ کے اندر تو گورنمنٹ مہنگائی ہو رہی ہے تو دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے صرف میں کہتا ہوں پی ڈیو نہیں بلکہ عوام کا بھی پریشر ہے میڈیا کی بھی پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کے جناب وار فوٹنگ پہ ہنگام بھی بنیاد پہ آپ نے پریسز کو میکنیزم جو ہے اس کو کری بنا کے اور یہ معاملات کو سٹیبلائز کرنا ہے تو امید ہے جب سٹریکٹیجک ان کی اپنے کوشش یہ ہے کہ باہر سے بڑے پیمانے پر گندم اور یہ جو شکر ہے یہ مگوار ہیں لیکن غلطی میں مانت ہوں گورنمنٹ کی ہے کہ انہوں نے پہلے شکر ایکسپورٹ کی اب امپورٹ کر رہے ہیں چینی ایکسپورٹ کی اور اب امپورٹ کر رہے ہیں وہ دیکھیں یو کانٹ ایبزول دن لیکن شریف فیملی دی نو کہ دی دی آر نمبر اب صرف ایک مریم نواز صاحب آر باہر رہ گئی اور میں آپ بتا دوں دیکھیں کبھی آپ سوچ سکتے تھے یہ شریف فیملی کی حالت ہی ہوگی نمبر ایک یا ان کی فیملی میں کونوکت مریم نواز رہ گئی میری اسیسمنت یہ ہے میری اسیسمنت یہ ہے it is only a matter of time and مریم نواز will also be history because she is on bail she makes one wrong move she makes one speech like Nawaz Sharif and I'm telling you she is gone Nawaz She is history is something you see it is not a threat it is a it is a friendly advice to her she should not be allowed to come on the media she should not be allowed to come they agreed to the condition can no convict will be allowed to address the Jalsah Nawaz She was a convict Marie Nwad is a convict both have suspended sentence Lekin اپna violation of law agreement hoa میں صرف Anika آپ کے program میں کہنا جاتا ہوں ریاست کمزوری دکھا رہی ہے آج تھوڑی سی ریاست میں حمد آئی ہے کہ انہوں نے سفتر کو arrest کیا میں سمعت ہوں کہ اب ٹھیک ہے بیل مل گی بیل کا مطلب یہ ٹیپکل افوار لیگل سسٹر کیس کلوز ہو گیا کیا ہو گیا جب نیپ پہ حملہ ہوا تھا یہی تھے مریم نواز کیپٹن سفتر بلا 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 باقی لوگ او بھئی ان کو رات و رات عرش کرنا چاہیے تھا ریاست کمزوری دکھائی ہے جب آپ کمزوری دکھائیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوگا جو کہ ننڈر سب مریم نواز اور کپٹن سفتر نے مزار قائد کے اوپر کیا اور میں ایک جمعہ مجھے یہ بتائیں how can you be so shameful that you are convict or how can you face the grave of بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ میں تو سمتا شرم کا مقام ہے ان کو تا ویسی جو نا شرم وکٹمائزیشن سمجھتے ہیں لیکن آگے بڑھتے ہیں پراچھا صاحب یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کا ریاکشن آپ کس طریقے سے جنج کرتے ہیں ہم بار بار بیان بازیاں تو دیکھ رہے ہیں وزراء کی طرف سے ہم وزیر آزم صاحب کا غصہ بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اوور آل اس ریاکشن کو آپ کیسے جج کرتے ہیں ان کمپیرزن ٹو جو ریاکشن پاکستان مسلم لیگ نون نے دیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف دھرنے پہ تھی کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جو دھرنا دے چکی ہے جس کو معلوم ہے کہ دھرنے پہ کیسا ریاکشن حکومت کی طرف سے آتا ہے تو وہاں کیسا سمجھتے ہیں کیپٹن 11 کو دھرنوں کا ہی ایکسپیرئنس ہے بس جو اپوزیشن 11 ہے ان کو اپوزیشن کا بھی ایکسپیرئنس ہے اور ان کو گورنمنٹ کا بھی ایکسپیرئنس ہے ان کو یہ ایکسپیرئنس ہے کہ ریسیڈ کیسے ہنے سٹیپ بیک کیسے ہنے سٹیپ فارورڈ کیسے ہونا ہے جو کیپٹن ایلیون ہے انہوں نے زندگی میں اگریشن ہی دیکھی ہے انہوں نے خود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت اگریسیو بالر تھا بالر ہوں گے اگریسیو بٹ پولٹیکس میں آ کر پولٹیکس is all together a different ball game مثلا خود نواز شریف نے جو تقریر کی گجران والا میں honestly میں نے نہیں سنی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا کہتے رہے کہ میں ایک جنرلیسٹ ہوں میں نے نہیں سنی لیکن دوسرے دن ایک منسٹر دوسرا منسٹر تیسرا منسٹر چوتھا منسٹر پانچ منسٹر اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے کنونشن سینٹر میں کھڑے ہوکے وہ ایک ایک بات دورا دی شیخ رشید نے یہ بھی کہہ دیا کہ کتنی بار نواز شریف نے جنرل باجوہ کا نام لیا ہے تو اگر وزرا یہ باتیں کر کے بتائیں گے پھر میرے پروگرام میں ایک اور وزیر صاحب تھے اسی رات کو انہوں نے اور کچھ سنٹینس بتا دی یہ جو اخباروں میں بھی ریپورٹ نہیں ہوئے تھے جو دن میں وزیروں نے نہیں بتایا تھے ہم پیمرہ کے مطابق ہم تقریر ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن وزرا کر سکتے یہ کیا بات ہوئی میں آپ سے ایکزیکٹلی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ پانچ سکورنگ کر رہے تھے یا کہیں جو ہمارے وزرا اکرام اپنے نمبر بنا رہے تھے اور نمبر بناتے بناتے انہوں نے وہ باتیں کر دیں جو آدروائز آپ اور میں ہم چھپا لیتے ہیں کوئی اگر کوئی بات کر بھی دیں نا تو ہم یا تو ٹون لگا دیتے ہیں یا ہم وہ کٹ لگا دیتے ہیں وہاں پر ایڈٹ کر کے ہم وہ چیز چلاتے ہی نہیں ہیں انہوں نے بھری پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے ساری باتیں بتا دیں تو جو بنیادی سوال آپ کا ہے کہ ان کو رییکٹ کیسے کرنا چاہیے یہ ہیں رییکشن والے ابھی تک اس لیے تو اپوزیشن کہتی ہے کہ کنٹینر سے ابھی نیچے ہی نہیں اتریں دو سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ابھی تو میچورٹی آنی چاہیے تھی چیزوں کو اور طریقے سے اسی کیپٹن سفدر کی گرفتاری معاملات دیکھ لیں آپ سارا دن آج پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے بھئی آپ تھوڑا خاموش ہو کے تماشا دیکھیں بعض اوقات آپ انسان کو خاموش رہنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ نے پھر ٹانگڑائی اپنے گلے میں ڈال دی جیسے آج مجھے یہ بتائیں شام میں پٹی آئی کے وکیل کیا کر رہے تھے عدالت میں اگر پولیس نے جا کر کیس کیا تھا وہاں پر نون لیگ کے بھکلا ہونے چاہیے تھے پٹی آئی کے بھکلا کیا کر رہے تھے اپنی طرف اپنی طرف انگلیاں خود کرنا ہی بات ہے آپ نے جا کے آپ نے کیس درج کرا ہے اور جس بندے کا کیس درج ہوا وہ تو خود عدالت سے مفرور ہے وہ تو خود افینڈر ہے تو آپ نے خود ہی موکری بنا دی نے ساری سیچویشن کی ناصر بیک چکتائی صاحب گورمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں ہے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تمام ملبہ وفاقی حکومت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی ایما کے اوپر کیا گیا جو بھی کیا گیا ہے بٹ اب حکومت جس طرح کا ریاکشن دے رہی ہے اس کے بعد ساری اپوزیشن کنونس ہو گئی ہے کہ گورمنٹ ایس پوائنٹ ان ٹائم ایز آن اٹس اور بہت باکلا سی گئی ہے آپ اگری کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف باکلا گئی ہے اپرنٹلی تو جو بیانات دے رہے ہیں وزراء وہ تو یہ پروو کرنے کی ٹرائے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں میں ایک بات سکر ہوں آپ سے کہ پرائم منسٹر بہت زہین امران خان بہت زہین آدمی ہے اور جینس آدمی کرکٹ جینئس ہیں یا بیعداد کے بعد نمبر دو جینئس ہیں کرکٹ کے اور کپتانی میں نمبر ون ہے اور لیکن جو میں نے کنونشن سینٹر میں ان کا پوچچر دیکھا ان کی تخریر دے گی تو مجھے افسوس ہوا جو حرکتیں ہم سکول میں کرتے تھے سکول لائف میں وہ انہوں نہیں وہاں پر کی ہیں وہاں جو ان کی ادائیں تھیں ہم تو حرکتیں کرتے سے ان کی ادائیں ہوتی ہیں مو پہ ہاتھ پھرنا دمکی دینا میں تم کو دیکھ لوں گا غالباً جو سبتر والا معاملہ ہے یہ وہی معاملہ ہے کہ دیکھا گیا ہے میں آپ کو ایک بات اس نوٹ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ مظاہر قائد عظم کا بڑا تقدس ہے بڑا اترام ہے ہم جاتے ہیں چپ چاپ جاتے ہیں ننگے پہلے اندر جاتے ہیں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہے وہ قائد عظم ہے ہمارے رنوما ہے کوئی پیر صاحب نہیں ہے کوئی بڑے ولی نہیں ہے وہ اور اس کے باوجود ہمارے اترام کرتے ہیں ہم بارے بچے بھی جاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں لیکن مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے روزہ رسول میں نعرے لگائے روزہ رسول کے سامنے موجہ مبارک اس راہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے لگائے نعرے بازی کی ان کا کیا کریں گیا ان کے ساتھ کیا ہوگا ہائیلی کنڈیمیبل ایم بی سی یہ بھی کنڈیمیبل وہ تو افکورس کنڈیمیبل وہ تو قرآنی حقام کی خلاف ورجی ہے فاروق صاحب یہ بتائیے لاسٹ قویسٹن بڑا قویقلی مجھے آنسر چاہیے کس وقت ختم ہو گیا ہے شو کا اب پی ڈی ایم حکومت ان دونوں کو کیا کرنا ہوگا پاکستان کا بھی تو کوئی سوچے نا یہ سیاست تو چل رہی ہے چل رہی ہے لیکن عوام کا بھی تو کوئی سوچے غور گیا گیا جیسی پہلی پاکستان کا بھی تو مرد کریں یہ بھی آپ دیکھیں کہ پھر چنہ آنگا پھر پڑکشن آرر پر آنگامہ ہو جائے گا کہ سب اکنی کسی کو پرکشن آرڈ نہیں دوں گا مطلب کہ شیباز شریف اور ہمزہ یہ لوگ کو پرشل اسیمی میں شباشر نشتیل اسیمی میں ہے جنریان اسیمی پرشید اسنشاہ ان کو پیشن پر انپٹو امیٹنی کرے گے زیلی پاتھے پر جگڑا ہوگا جب آپ کا جگڑا ہوگا رہا ہوسکتنی ہے کہ ایسیم کی تنگیل سے آورا ہوسکتنی ہے ایسیم کی تنگیل رلیشنصف بیوند ایسیم کی ملکتنی ہے ایسیم کی دیالالا لیکن میں پھر وہ بات کر رہا ہوں جو ایجنڈا ہے نا اپوزیشن کا تاکہ کسی طرح فوج کو لیورن کیا جائے فوج آئے دیکھیں نا there's some people in the social media I can identify وہ کون لوگ ہیں they're talking about کہا جی اب میں فوج کو آ جانا چاہیے ماشاءاللہ او بھائی ابھی دو جل سے ہوئے ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے یہ تو ایسا شغل بیلت ہے ماشاءاللہ آ رہا ہے یا نہیں فاروق صاحب آج سوال بھی پوچھا گیا مریم نواز سے ماشاءاللہ تو نہیں آرہا میرا پوٹ ہے کیسے بھائی ماشاءاللہ ہسٹری اب کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو آج میں نے there's no such thing never again military rule of ماشاءاللہ everything has to be dealt politically democratically and that's the way it should be done فاروق صاحب میں اپنے شوک کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجے فاروق صاحب بہت شکریہ ناصر بینک چکتائی صاحب بہت شکریہ شوقت پر آج ساہب thank you so much for joining me in the show انیکہ نصار کو اجازت دیجے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ